حاجز سائیوان جو یہاں سے جاتے ہیں اس کے حج کے لیے تو ان کو ہر طرح کی جو سولیات ریاستی سرکار کی طرف سے سٹیٹ حج کمیٹی کی طرف اپران کی جاتی ہیں انہوں نے کوئی کمی نہ رہے اور ہم نے اس سال ویلین ایڈوانس اپنی ساری پرپیشن جو ہیں ہماری سٹیٹ حج کمیٹی نے سٹارٹ کی ہیں سارا ارینجمنٹس جو ہیں کر لیے ہیں حاجز سائیوان کی سیلیکشنز ہو چکی ہے اس کے بعد ان کا جو باقی ٹریننگ پروگرامز تھا وہ بھی کنکلیوڈ ہو چکا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو جب بھی حج کے لیے جانا ہے اس وقت ان کو کوئی تقلیب کا سامنہ نہ کرنا پڑے تو مجھے اچھا لگا یہاں حج ہو ساکر جو ہم نے جو کہیں کمی تھی اس کے بارے میں ہم نے سیو صاحب کو بتا دیا کہ آپ ان کو جو کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے ان کو دور کر لیں گے کیونکہ ویل ان ٹائم ہم نے پرپیشن اس لیے سٹارٹ کیا ہے کہ الیونتھ اور پہ ہمیں کسی چیز کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہمارے حاجز سائیبان کو پہلے سے بے تصوریات جو ہے وہ پرانچی جاتے ہیں ایک موڈیول جو ہے وہ آلڈی سیٹ ہے اور ان پریکٹرس جو ہے وہی موڈیول ہے کس طرح سے ہے کس طرح حاج کے رکن جو ہے وہ کس طرح سے جا کے ادا کرنے ہیں ہمارے یہاں پہ ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں جوانی میں لوگ حج کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں اور ایج جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے بزرگین کی تو ان کو دشواریاں وہاں پہ جا کے زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے ان کو ٹرین کیا جائے تاکہ ان کو جا کے وہاں پہ کوئی تقلیف نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ ہم فورٹی نائن کے قریب جو خدا میں حجاج ہیں ان کو یہاں سے بیج رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ وہاں پہ بھی ہم نے کہا ہے کہ ایک کنٹرول روم ہم سیکٹر کریں گے جو سارے حجیوں کی ویل فیر کے بارے میں ان کی ویل بینگ کے بارے میں ڈیلی بیسیس پہ انفرمیشن گیدر کرے گا اور ان کے گھر والوں کو ڈیلی بیسیس پہ انٹیمیٹ کیا جائے گا سٹیٹ حج کمیٹی کی طرف سے اور وہاں سے کنٹرول روم کے ذریعے خدام الحجاج کی ریلیشن اور آزمین اکرام آزمین اکرام اس ساتھ جا رہے ہیں اور خدام الحجاج ان کے ساتھ جا رہے ہیں خدام الحجاج کا جو لفظی معنی ہے وہی خدمت کرنے کا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ ایک ایسے جگہ پہ جا رہے ہیں خدا کے قرآن کو جانے کا موقع مل رہا ہے ان کو اپنی ذمہ داری کو بڑے ایسن طریقے سے نبانا ہوگا اور حاجیوں کو تاکہ کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے حالانکہ ایک بات جو ہے کہ ہماری جو خدام الحجاج ہیں وہ کام تعداد میں ہوتے ہیں کوئی پچاس ہیں اور تقریباً دو سو ڈائیس سو حاجی صاحبان پہ ایک خادم کی ڈیوٹی کو دیشن تو شاید وہ ہر آدمی کو ٹین کرنا پر سکتا نہیں ہوگا اس لیے ہمارا جو ٹریننگ کا موڈیول ہے جو ٹریننگ یہاں پہ چیزی جا رہی ہے اور جو بھی فیسیلیٹیز یہاں سے تعلق آئید کر کے بیجا جا رہا ہے ہم کوشش کریں گے کہ جو سنٹرل ہیڈ کمیٹی ہے اس کے ساتھ ان کوارڈینیشن تمام سولیاتے ہیں اچھے زیادہ